اسلامی مہمارکلہ بینٹس محمد بات خان اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ کرنے والے ہیں چپٹر نمبر سکس کے نمیریکل پرابلم چپٹر نمبر سکس پلاس نائن فزکس میں جو ورک انرجی ہے اس کے نمیریکل پرابلم کریں گے لیکن پہلے تین نمیریکل اور یہ نمیریکل میں آپ کو پارٹس میں کراؤں گا پہلے تین نمیریکل اس پارٹ فرسٹ میں ہیں پھر اسی طرح اگلے تین نمیریکل پھر پارٹ سیکنڈ میں اسی طرح میں آپ کو پارٹس میں کراتا جاؤں گا کیوں؟ کیونکہ ویڈیو کی لیندھ لمبی ہو جاتی اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر ویڈیو کی لیندھ اتنی زیادہ لمبی ہم لوگ نہیں اگر کہ لمبی ہو تو ہم لوگ نہیں دے سکتے خیر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کہ آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا سبسکرائب کی بٹن پر انگلی مارو یا پنجا بس کلیک ہو جانا چاہیے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دو توڑ دو جو بھی کرنا ہے کر دو لیکن وہ اس کو بھی ٹریس کر دینا اور ویڈیو تم نے آتے ساتھ ہی لائک کر دی اس کی مجھے تم سے امید ہے تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اور نیومیریکلز کو سالف کرتے ہیں اوکی بچو اب ہم اپنے سکس پوائنٹ ون نیومیریکل پر آ چکے ہیں اس نیومیریکل میں پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی سیٹر ایک آدمی ہے اس طرح سے اگر میں اس کو فگریں بتاؤں تو یہ آدمی ہے ٹھیک ہے اس کو آدمی سمجھ لو یہ آدمی جو ہے اس بلوک کو یا اس آپ کے پاس جو ہے جو بھی آپ کے پاس کارٹ ہے سورے کارٹ یہاں پہ کھا ہوا ہے اس کارٹ کو جو ہے تھری ہنڈر نیوٹن کی فورس سے پل کرتا ہے ٹھیک ہے اب ایسے میں جو یہ فورس ہے یہ آپ کے پاس 300 ہے اور یہ جو ہے یہ جو رسپلیسمنٹ کور کرے گا کارٹ یہ ہمارے پاس 35 میٹرز ہوگی آپ اگر کہ اس طرح کی ڈائیگرام ہلکی بھولکی بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کی ریپیزنٹیشن ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں تو آپ لوگ اس کو بنا لیا کریں تو آپ کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کہ وہ آدمی تھری ہنڈر نیوٹن فورس اگا کر ایک کارٹ پر 35 میٹر جو ہے اس کو ڈسپلیس کرتا ہے یعنی کہ اس کو پل کرتا ہے تو اس کا آپ نے ورڈن فائنڈ کرنا ہے فائنڈ دا ورڈن بائی دا مین تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گیونڈ ڈیٹا ہمیشہ کی طرح نکالنا ہے پہلے لکھ لیں گے سلوشن اور گیونڈ ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے یہ فورس اپلائیڈ بائی آمین مطلب یہ ہے کہ جو آپ فورس اپلائیڈ کر رہا ہے آمین تو آپ اس کو ایف کہیں گے اور وہ ایف جو ہے وہ آپ کے پاس 300 نیوٹنز ہوگا اس کو ہم ایکویشن ون کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کارٹ کور کر رہا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ 35 میٹرز ہوگا اب ہم نے کیا درکار ہے کیا ریکوائیڈ ہے اس کو ریکوائیڈ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ٹو فائنڈ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹو فائنڈ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی چوائس ہے ٹو فائنڈ یا پھر ریکوائیڈ وہ آپ کے پاس ورڈن یا پھر و ہے آپ اس کو لکھ لیتے ہیں میں و کو بڑا کر کے لکھ دوں بڑا و ایک مووی میں بھی تھا کہ بڑے و کے نیچے پانچ لوڈوں پہ پتہ نہیں کوئیس ہی مووی تھے میں نے یہ سنتنس سنا آئیے و آپ کے پاس جو ہے یہ فارمولا جو ہے و آپ کے پاس fs ہوتا ہے ورڈن کا یعنی کہ ورڈن جو ہوتا ہے آپ کے پاس force into displacement ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے putting equation 1 and equation 2 in equation x آپ کے پاس جو ہے equation 1 اور equation 2 کو آپ نے equation x میں put کرنا ہے جو آپ کے پاس 300 newton اور 35 میٹر مطلب کہ آپ جب اس کو multiply کرو گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ 10500 newton میٹر آتا ہے مطلب ہے کہ یونٹس کو آپ نے سائٹ پہ کر دیا نمبر کو آپ نے ملٹیپلائے کر لیا اب یہ جو نیوٹن میٹر ہے یہ آپ کے پاس ساری ورڈن کے لیکچر کی کہانی ہے اگر کہ کسی کو نہیں آتی تو وہ جا کر وہ لیکچر دسکرپشن میں وزٹ کر سکتا ہے تو وہ لیکچر بھی آپ لازمی دیکھ لیں اگر کہ اس کے بغیر یہ لیمریکل دیکھ ریسولف کا نہیں کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کے پاس یہ آپ کا آنسر ہے لیکن اگلی ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے ریزیلٹ کی وہ ہیڈنگ آپ لوگ خود دیں گے کہ ہنس دا ورڈن آہ بائی دا مین از ایکوز ایکوز تو وان زیرہ فائی زیرہ زیرہ جاؤز آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ یہ آنسر نمیریکل اس میں گیون ڈیٹا آپ کے پاس سمپل ہے فورس اور دسپیسمنٹ کی ویلو نکالی فارمول میں بٹکی ملٹیپلائی کی آنسر آ گیا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ فورس کی ویلو اور دسپیسمنٹ کی ویلو پوٹ کر کے آنسر نکال سکتے ہیں تو یہ سمپل سیک نمیریکل تھا چلتے ہیں اپنے نیکس نمیریکل سکس پوائنٹ ٹو کی طرف اوکے بچھو اب ہمیں جو سکس پوائنٹ ٹو نمیریکل میں کہہ رہے ہیں کہ اپلوک وینگ ٹوینٹی نیوٹن از لفٹیڈ سکس میٹر ورٹیکلی اپورٹ ایک بلوک ہے ہمارے پاس یہ بلوک ہے فور ایزامپل اور اس کا جو ویڈ ہے وہ آپ کے پاس ہے ٹوینٹی نیوٹن اور اس کو آپ نے چھ میٹر ہائٹ پر اوپر لفٹ کیا ہے اب کہہ رہے ہیں کلکولیٹ دہ پوٹینشل انرجی سٹورڈ انٹ مطلب یہ کہ آپ کے پاس جب آپ کسی بھی آبجکت کو اوپر کی طرح لفٹ آپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے پوٹینشل انرجی سٹورڈ ہوتی ہے صحیح ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوٹینشل انرجی ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے کیونڈ ڈیٹا جو کہ آپ کے پاس فورس ہے ٹھیک ہے آپ کو مطلب کی پوٹینشل انرجی کہ جب کہا جائے تو آپ لوگ پہلے یہ سوچا کریں کہ پوٹینشل انرجی کا فارمولا کیا ہے اپنے ذہن نہیں نا پہلے بنا دیا کریں پوٹینشل انرجی کا فارمولا ہم نے جو لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ساری ڈیریویشن میں نے آپ کو کروائی تھی ڈسکرپشن میں موجود ہے لیکچر اگر کہ یہ وہ لیکچر چھوڑ کر ڈیریکٹ دیکھ رہے ہو تو فائدہ نہیں ہے پہلے وہ لیکچر آپ دیکھیں کہ آپ کی بیس بن جائے کہ کیسے اس کے اندر پوٹینشل انرجی سٹور ہوتی وہ میں نے سارا ڈسکس کیا ہوا ہے اب یہ جو فورس ہے آپ کے پاس جو اس کا ویٹ ہے وہ آپ کے پاس ایم جی کے برابار ہے جو کہ آپ کے پاس ٹوینٹی نیوٹن یہاں پر گیون ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہائٹ اور ویٹ کی ویلیو کو جو فارمولا آپ کو پتا ہوگا پوٹینشل انرجی کا جو آپ کے پاس آتا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایم جی ایج اس میں پوٹ کرنا ہے تو یہ ہیڈنگز کا آپ نے خیال رکھنا ہے گیون ڈیٹا آپ نے لیکھ دیا اس کے بعد تو فائنڈ ہے یا ریکوائیڈ ہے آپ کے پاس آپ دونوں لیکھ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے ریکوائیڈ یا ٹو فائنڈ ایک ہی بات ہے پوٹینشل انرجی آپ نے فائنڈ کرنی ہے اور اس کے بعد پوٹینشل انرجی آپ کےistersپ مختصر تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے یہ ایکوائشرن وان اور ایکوائشن ٹو کو آپ نے اس میں پوٹ کر دے اس ایکوائشن ایکس میں دین آپ کے پاس جو ہے یہ ٹوی ٹی نیوٹر اور سکس میٹر جو ہے آپ اس بہت ملٹکلائی ہو جگا لیکن آپ کے پاس جو یہ یونٹس آ رہے ہیں یہ نیوٹر اور میٹر جو ہے اس کو آپ نے سائٹ پر لکھنا ہے تو سکس انٹو ٹوئنٹی آپ کے پاس وان ٹوئنٹی نیوٹن آ جائے گا نیوٹن میٹر آپ نے سائٹ پر لکھنا ہے وان نیوٹن میٹر جو ہے وہ آپ کے پاس وان جول کے برابر آتا ہے آپ نے اس میں پوٹ کر دینا ہے آسان سن امریکل اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں آسانی سے آپ مطلب کے ویلیوز نکالیں گیون ڈیٹا سے اور فارول میں پوٹ کر دیں then you can get the required result آپ کے پاس result آگے آپ کہیں گے result میں آپ پہ چھوڑ دوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگ خود لکھیں گے کہ how is the potential energy stored in that block is equal to 120 joules ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہی جا رہا ہوں اور آپ لوگ لکھیں نا یہاں پہ چھوڑ دیں تو مزا نہیں آگا آپ نے result خود لکھنا ہوگا تو i hope کہ آپ کو یہ نمریکل سمجھ میں آ چکا ہے اگر کہ سمجھ میں نہیں آیا تو کومیٹس کر کے بتا دینا تو چلتے ہیں اپنے نیکس نمریکل سکس پوائنٹ تری کی طرف اوکے بچوں اب ہمیں جو سکس پوائنٹ تری نمریکل میں کہہ رہے ہیں کہ a car weighing 12 kN has speed of 20 meter per second find its kinetic energy ہمارے پاس ایک car ہے جس کا وزن جو ہے جس کا ویڈ جو ہے ویڈ ویڈ کی بات ہو رہی ہے اس کا ویڈ جو ہے وہ 12 kN ہے مطلب یہ کہ 12 x 10 power 3 N آپ کے پاس given ہے اور اس کی جو speed ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے 20 meter per second تو kinetic energy find کرنے کا کہہ رہے ہیں ہمیں find its kinetic energy تو kinetic energy کا سب سے پہلے formula ذہن میں سوچھو کہ kinetic energy is equal to one by two md square ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے given data لیکھنا ہے تو یہاں پر جو ہمیں given condition میں weight دیا ہو ہے جو کہ آپ کے پاس ایک bigger quantity جو ایک آپ کے پاس mg کے برابر ہوتا ہے لیکن kinetic energy میں آپ کو mass چاہیے یعنی کہ m کی value چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے weight سے mass کو نکالنا ہے and then اس کے بعد جو ہے اس mass کی value کو kinetic energy کے formula میں put کر سکیں گے ہم speed کی value تو v کی value تو ہمیں معلوم ہے dv ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے weight سے ہم نے mass کو نکالنا ہے اور اس mass کو ہم نے یہاں پر kinetic energy کے formula میں put up کرنا ہے اب کیا ہوگا کہ given data میں سب سے پہلے w is equal to mg is equal to 12 kN ہم لوگ لکھ لیں گے میں نے جانبوش کر w is equal to mg dکھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں mass کی value کو find out کر سکوں اب کیا ہوگا کہ یہ g کی value جو ہے جس وقت میں نے mass نکالنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو weight ہے اس کو پہلے میں kilo کو جو ہے prefix اس کو 10 power 3 لکھ کر اس طرح سے لکھ لوں مطلب یہ کہ 12,000 newton میں لکھ لوں آسانی کے لیے and اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا کہ میں gravity کی value 10 meter per second square سب جانتی ہیں تو میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں units بھی solve کرواتا ہوں تو یہاں پر جو ہے بہت لوگ direct 10 divide by کر کے kg میں لکھ دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ units کیسے solve ہوتے ہیں تو آپ نے گا کرنا ہے کہ 10 کو نیچے divide کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ 10 meter per second square اور جو newton ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ 1 newton is equal to 1 kg meter per second square ہوتا ہے میں نے کیا کیا میں نے newton کی جگہ kg meter per second square لکھ دیا اب میرے پاس جو 1 meter per second square meter per second square کے ساتھ یہ 10 اور یہ ایک 0 جو ہے cancel ہو کر میرے پاس جو answer ہے mass کی value 1200 kgs آ جائے گا اور speed کی value میرے پاس آ رہی ہے 20 meter per second تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ان equation 1 اور equation 2 کو میں نے kinetic energy کو جو formula ہے میرے پاس half md square اس کے اندر put کرنا ہے تو to find یا required آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس kinetic energy ہے اور اس کے بعد جو ہے formula آپ کے پاس میرے لیکھ دیا تو calculation میں equation 1 اور equation 2 کو ہم لوگ equation x میں put کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے mass کی جگہ آپ 1200 kgs and v کی جگہ آپ لوگ 200 sorry 20 meter per second square meter per second کا آپ لوگ square لیں گے اب آپ نے کیا کیا کہ جیسے ہوگا آپ کے پاس یہ آ گیا تو 2 اور 1200 cancel ہو کر آپ کے پاس 600 آتا ہے آپ لیکھ سکتے ہیں kgs میں آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے meter square اور per second square پر بھی square آ رہا ہے اور یہ 20 کا square آپ کے پاس 400 آ جائے گا مطلب ہے کہ 20 کا square 400 and meter کا square meter پر جب square لیں گے تو meter square اور second per square لیں گے تو second per second square آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ کے پاس دیکھو یہاں پر بھی square تھا یہاں پر بھی square تھا تو units کو ہم لوگ کیا کریں گے سائٹ پر لکھ لیں گے اور جس طرح numbers کو ہم لوگ سائٹ پر کر رہیں گے تو یہ ہمارے پر numbers آ رہے ہیں ان کو میں نے سائٹ پر کر لیا اور جو units ان کو میں نے اس طرح سے سائٹ پر کر لیا اب میرے پاس جو ہے آپ لوگوں کے یہ جو kg meter square per second square ہے تو اس پر جو ہے میں نے اس meter کو یہ جو meter square تھا اس کو میں نے لگ دیا meter into meter تو ایک meter جو ہے وہ میں نے kg meter per second square جو کہ force کا unit ہوتا ہے newton newton کے برابر ہوتا ہے نا kg meter per second square آپ کے پاس since one newton آپ کے پاس ہوتا ہے one newton is equal to kg meter per second square آتا ہے جگہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے آپ لوگ adjust کر سکتے ہیں میٹر per second square جو ہے وہ آپ کے پاس newton کے برابر اور جو یہ میٹر ہے یہ میٹر بچ جائے گا یہ میٹر آپ کے پاس جو ہے یہ distance کے لیو گا تو آپ کے پاس یہ یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا نیوٹن اور یہ میٹر آپ کے پاس دے گا آپ کو جاول کے برابر تو آپ کو کوئی پوچھے کہ unit کیسے آ رہے ہیں تو آپ یہ newton اس کے جگہ پٹ کیا اور یہ آپ کے پاس میٹر آ گیا تو newton into meter آپ کے پاس جاول کے برابر آتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر پھر اس کے جئے جاول یہاں پر لکھ دیں گے خیر وہ آپ کے پاس unit solve کرنا آپ لوگوں کو انشاءاللہ آجے گا وہ آسان ہے اب آپ نے کہا کہ ان دونوں کو multiply کیا آپ کے پاس اس پر یہ value آجے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 24 24 zeros آگے اس کو scientific notation میں لکھ کر convert کر مطلب ہے کہ یہ last three zeros جو ہیں اس کو آپ 10 power 3 کریں گا اور 10 power 3 جو ہے آپ کے پاس kilo آجے گا تو 240 kilo joule آپ کے پاس اس کا answer آ رہا ہے result آپ نے دیکھنا ہوگا اسی طرح کہ آپ کے پاس the value of kinetic energy is equal to آپ کے پاس 240 kilo joules آپ کے پاس ہوگی آسان سی calculation اس میں کوئی rocket science ہیں یہاں یہاں پر بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سر آپ نے unit کیسے convert کیے تو meter کو میں نے side پر کر لیا اور kg meter per second square آپ کے پاس newton کے برابر اور یہ meter تو یہ آپ کے پاس newton into meter آپ کے پاس جوال کے برابر آتا ہے تو آپ نے اسی طرح سے kinetic energy نکال لینی ہے تو اس lecture میں آج کے اس lecture میں 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 نے پہلے تین numerical solve کیے ہیں باقی کے lecture میں میں یہ اسی طرح parts میں کراؤں گا on numerical تو امید ہے کہ یہ پہلے تین numerical آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے اگر کہ کوئی آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ